اسلام علیکم دوستوں میں ہوں مورو میرا نام ہے احسان احمد اور میں ہوں عرفان جنے جو اور فیورر کی مدد سے جن کے کپڑے ہم نے ابھی پہنے ہوئے ہیں ہمارا پلان بنا شمالی پاکستان کی خوبصورتی کو چیک کرنے کا اسے لقویسٹ ہے کہ بکی 302 سے جو فلائٹ لہور کیلئی عرفانہ ہو رہی ہے اس پہ جلدی سے تشریف رکھیں اس سے پہلے آپ کو چھتر مارے گئے پہلے ہم کراچی سے لہور جہاز پہ جائے جہاز میں برگو بہت تھی خوصنے تب نہیں کہیں پہلے احسان نے میرا سمان پکڑ لیا جنے جوز پر از اون بیگ اب رہور سے چاڑی لینی ہے گرمی کتنی ہے بھائی یہ تو کراچی سے بہت ہے احسان ہمیشہ کچھ نہ کچھ بھول آتا ہے احسان بھائی کچھ نہ کچھ بھول گئے گرم کپڑے گھر ہی بھول آیا یار چلو کوئی بات نہیں خوشکسمتی سے یہ ویڈیو احسان ایک کلوڈنگ برینڈ نے سپانسر کی ہے اور ان کا لہور میں سٹور ہے تو فیورل کی دکان سے ہم نے کپڑے اٹھا ہے دوسر آپ میری بیسٹ فرینڈ سے بلیں امجد امجد کی گلاسز بہتر ہیں یہ بیری چل بھائی کھل جاتے ہیں احسان مجھے بہت کریزی بھوک لگ رہی تھی تو مورو اور احسان نے کہا کہ ہم تمہیں لہور کا روایتی ناشتہ کراتے ہیں مجھے پتا تھا کہ جب ہم لہور آئیں گے تو ایک سپیشل چیز کھلائیں گے مجھے بریکفرس میں تو میں نے ان کو پتا ہے نہیں لیکن میں پائے نہیں کھاتا ہوں احسان بھائی یار وہ چپ چپوڑا رہے ہیں بہت مزدار ہوتے ہیں اور ہم نے یہ ڈیسائیڈ کیا تھا آپ کو نہیں پتا تھا لیکن مورو بھائی اور ہم نے ڈیسائیڈ کیا تھا ہم ایک سیکریٹ لیک کی طرف چاہتے ہیں جس کی لوکیشن پر صرف میرے پاس میرے فون پہ تھی ٹوکر سے موٹروے پہ چڑے اور کلرکار کی طرف نکل گئے پائے کی وجہ سے میرا بہت مزاک اڑا تھا لیکن اب میں ان کو یہ کیسے بتاؤں کہ مجھے تیٹھنا بھی نہیں آتا یہ آگے یہ آگے یہ چیز پہنچے تو پتا چلا کہ لیک کی لوکیشن خاص سیکریٹ نہ تھی بہت تھنڈا پانی کا یار ٹھلا شیشٹا موسرا والا بھی مارے گا موسیقی یہاں پہ ہم تینوں میں سے جیجیس کو سویمیں گاری ہے جو صرف مرو بائیں باگی میں نے اور اسانے سے دکھا ہماری ہے still not a tourist spot still slightly secret and i'm not going to tell you where it is it's really about the small things in life اسلام علیکم ناظرین ہم لوگ کلرکار میں ایک لیک ہے waterfall وہاں پہ گئے تھے waterfall waterfall ایک جیل ہے اسلام علیکم ناظرین یہ کلرکار میں ہم لوگ گئے تھے ایک جیل ہے یہاں پہ نہ آنے کے لئے مزہ تو آیا ہے تھوڑا دوبکیں بھی لگائیں ہیں لیکن بہت بڑی اس میں میں نے یہ سات کلو کا بیگ پہنا ہوا ہے اس میں لیپ ٹاپ ہے کیمرہ ہے لینزز ہیں مجھے ایسا لگ رہے ہیں میں اپنے ہی آپ کو گود میں اٹھا کے چل رہا ہوں سڑک پکڑی اور اسلام آباد کی طرف کا راستہ ناپنے لگے tool plaza پر پیسے دیئے اسلام آباد سے گزری رہے تھے تو سوچا کہ کیوں نہ جاتے جاتے ایک فین میٹ اپ رکھ لیا جائے فیورر کی سٹور پر گیگا مول چالا بھئی لو جی ناظرین دوسرا دن ہے ہماری ٹرائیولاگ کا میں جنیجو اور احسان جنیجو آپ دیکھ رہے ہیں کہ صبح صبح اس کو بچارے کو اٹھا دیئے خوش نہیں بس اسلام آباد کی خوبصورتی کا لطف اٹھاتے اٹھاتے ہم ناران کی طرف چلے موسیقی ہم نے سوچا کہ سیور فونز میں جا کے کیا کھاتے ہیں ہاں پر پلاو کھاتے ہیں پلاو کھائے گے پلاو اچھا ہی ہوگا ایک روڈ ریج کے ایکسپیریٹس ہوا بچ گیا انکل کیوں خلط بات کر رہے تھے اور مجھے غصہ چڑھا جا رہا تھا اے شاہ کر رہا ہے جو ہم نے اپنے سارے بیگز پیچھے کھلے ایریا میں رکھے ہوئے پک اپ ٹرپ کے اور بارش اگر ہوگی تو سارے گیلے ہو جائیں گے یہ چیز ہم نے اسٹیمیٹ نہیں کی تھی تو اب ہم سوچ رہے کہ اگر ہوگی تو کیا کریں الو جی جیسا سوچا ویسا ہی ہوا اوہ یار اب کیا کریں گے احسان میرا بڑا قیمتی سمان ہے بیک میں کوئی مسئلہ نہیں بوس ہم کوئی نہ کوئی جگار نکال لیں گے یہ کہلاتا ہے کہ احسان بھای کا کارنامہ سارے سمان رکھ لیا اندر ہے یہ میرا فرس ٹائم ہے کہ میں نورڈن ایریاز جا رہا ہوں تو مجھے تھوڑی تھوڑی روڈ سکھنس ہو رہی ہے شیشہ کھول گیا ہے اور اُلٹی شلٹی آئے تو اس پتار ایک بار ہو اور میرے ساتھ ساتھ احسان بھائی کی بھی یہی آلت ہے وہ بھی سسٹم بنا کے بیٹھے ہیں مانسر مزافرہ باد کے قریب احسان نے دو الگ الگ رنگ کے دریاں ملتے ہوئے دیکھے اس کا ڈرون چوٹ تو بنتا ہے جب احسان اور مورو ڈرون چوٹس لے رہے تھے میں اپنی پروموشن کر رہا تھا دوبارہ سین کچھ ایسے ہیں سین کچھ ایسے ہیں سفر کافی لمبا ہو گیا تو سوچا کہ بالا کوٹ میں ہی رک جاتے ہیں پہنچنے کا تو ہمارا ارادہ تھا کہ ہم ناران پہنچنے ہاں جی لیکن یہاں پہ بالا کوٹ میں ایک پیٹی ڈی سی ہے جو پانچ ہزار اپے پر ڈے پہ تین بندوں کو ہم یہاں پہ ایک ڈبل بیٹ روم میں رکھ سکتے ہیں چاچے نے کہا خالص چپلی کباب اُدھر ہے رسک نہیں لیں گے پیٹ کے ساتھ تو پھر رسک اس کے ساتھ نہیں 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 رسک کیا لینا ہے پیٹ چپلی کباب سے پیٹ خراب نہیں ہوتا کل بات روم میں میں تیر سے بات کروں گا پھر دیکھنے میں یہ رسٹورانٹ ٹورچر چمبر لگ رہا تھا جیسے کہ یہ لوگ یہاں پہ چپ کے فود پوزنگ کے نسخے نکالتے ہیں تیل کال دیکھو لیکن بھوک اتنی تھی کہ کھائی لیا آج ہماری بہت سمبی ڈرائب ہے ناران کھاگان جہاں تک بھی جا سکے جانا ہے سیف الملوک جانا ہے تو احسان بھائی پیکنگ کر رہے ہیں پھر نکلے ہیں آپ ریٹی ہو جنید بھے؟ میرے ڈی ہوں بس میں سویا نہیں ہوں کیوں سویا نہیں ہوں؟ میسیج نہیں آیا میرا ڈا حلاک حلی اپنے اپر ہیں اگر آپ یاگر یہ تک کہ جانب فرم ڈرائب ہے انکھا مانکھا مانکھا ناران کھا گلگیت اس کے ٹرانسٹری پیس ملوک جانا ہے پاکی سفر میں دریائے کنہار کے ساتھ کیا جو ایک سو سٹھ سٹھ کلومیٹر لبائے آہستہ آہستہ اندازہ ہونے لگ گیا تھا کہ ہم بہت ہی کوئی خوبصورت چکا جائیں اور ساتھ میں اس بات کا اشارہ کہ سفر خطرناک ہوگا بوجی اپنی طرح گاڑی رکھئے گا گرہ تمہا ہوتا چپ کر جا چپ کر جا پہلی میری ٹانگیں کانپ رہی ہیں اگر پہنچنا آسان ہوتا تو جگہ بھی اتنی مزیدار نہ ہوتی یہ ہے ناران ناران سیف الملوک لالازار بابو سر نوری ویلی اور پوربی ویلی کے لیے بے سٹیشن مانا جاتا ہے یہ مین ناران کا بازار ہے نوبالہ گوٹ سے ناران آئے صبح سے کچھ کھایا نہیں ہے ابھی کچھ کھائیں گے احسان مائی تو گر رہے ہیں کچھ کھائیں گے اس کے بعد آج سیف الملوک جانا ہے یہ جلتی جلتی بہت سے کچھ رچی نے دیکھتا ہے زندگی اور موت کا کھیل سیف الملوک کی ڈرائیو دیزی دیزی چلنا دے جوڑ جائیں آپ جوڑیں گے جوڑنے کا ایسی ہے میں نے تو گیٹ اپنا طرح سا چھوڑا ہے انہوں نے انہوں نے چلایا ہے چلایا ہے میں نے چلایا ہے میں نے چلایا ہے سب کو جائے میں بچو باس صحیح پر پر اس کے اٹھائیں گے رہے انہوں نے گے رہے ہیں نہیں وہاں بھی آپ کے ساتھ اٹھن چلی ہیں آپ کے ساتھے میں رہے ہیں پھڑ لے پھڑ لے پھڑ لے سب نہاری لسی مرگ چھولے مکس ہوگی مکس ہوگی مکس ہوگی اتنا کھولے پر چلاتے ہیں بندہ اس کو پھڑ کریں دیکھیں آپ نے کھڑا پہن جائے گی بہت مشکل ہے 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 اگر مشکل نہ ہوتی تو مزہ بھی نہ آتا کچھ مدتیں وقت کی لہروں میں پھیل جاتی یہ لمحہ اس بات کی گواہی جیل سیف الملوک مجمع موسیقی 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 ها Él پھر آپ کے بھائی نے محفل لوٹ لوں مطلب قائٹ لٹریلی نوٹ کم ایک سلو یہاں بے روان شہر کے لوگوں کے کئی کام آتا ہے براند نیو دی ہے ناران آج ہم رافٹنگ کریں گے آنسو لیک کے لئے بہت لیٹ ہو گیا انا لیٹ نہیں ہو گیا لیٹ ہو گیا لیٹ ہو گیا تو کل ہم آنسو لیک جائیں گے آج ہم لولو ساہر جائیں گے بلو اور ریڈ کی کام بو چال رہی ہے بلو ریڈ 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 بلو ریڈ دوستو یہ ہے لولو ساہر لیک کچھ للو ہیں جو اس کو لولو ساہر لیک کہتے ہیں لیکن میں آپ کو پوری زمیداری سے بتا رہا ہوں کہ یہ لولو ساہر نہیں ہے لولو ساہر لیک ہے لولو ساہر لیک ہے پھر میں نے ایک جیل پہ بھٹا کھایا بھٹا مکہی چھلی جو بھی کبھی پچاس رو بھٹا کھایا ہے پچاس پچاس تو ساہی ہے پچاس نہ مہنگا نہیں سایف الملوک کے گیمز ایلگتے ہیں سایف الملوک کے گیمز ایلگتے ہیں لیکن یہاں کے گیمز کچھ ایلگ ٹائپ کے نوز ہیں آف what a shot بھٹا تپ پر لگے جا مانی بھٹا تپ یا جا وہاں یہ تپ پٹیاں یہ تپ دیا سامنا ہم بھی لے جانے بابا ساہر جانے ہمیں راستہ بھی دکھاؤں چلو کتا دور ہے کتا دور ہے تھوڑا دور ہے یہ ایدھر ہے کتی دہ لگے گی ہاں کتی دے لگ جاگی دین بیس میلٹ لگ جا گیا یہ ایدھر گیا نا بھائیوں ایک سینیمیٹوگریفر ایک اچھا شورٹ لینے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتا ہے میں تو صرف کڑکتی سردی میں ریبو کے ڈالے میں بیٹھا تھا لیکن ایک وز بہت ہے میرے ساتھ میرے کچھ پتھان دوست بھی ہے بابو سر پاس گلکت پلتستان اور خیبر پختونخواہ کے سوبے کو ملاتا ہے اور بابو سر ٹاپ کاریوں کے ذریعے قابلے بہنچ کاغان ویلی کی سب سے اونچی جگہ ہے SPECIAL THANKS TO DEOTA CENTRAL MOTORS FOR THE AWESOME KAR یہ بابو سر ٹاپ ہے تردی لگ رہی ہے کچھ دیل ہی نہیں ہو رہا ہاتھ بھی جم گئے جہاں تک ہمارا experience رہے جب بابو نے ہمیں انفرمیشن دی ہے تو یوزلی غلط تھی ہے کہ ایک بابو نے کہا ہے کہ چھوٹا سے ایک نوجوان آدمی تھا وہ کہہ رہا تھا کہ ہاں چار گنتے کی وارک ہے بابو نے کہا ہے نئی جی چھے گنتے کی وارک ہے جب ہم پر جا رہے تھے سیفل ملوک گاڑی لے تو ایک بابو بابا پر سا رہا تھا یہی ویگو میں پر سا رہا تھا ہم نے کہا ویگو پانچے گی کہتے ہیں بہت مشکل بہت مشکل تو ہم نے پانچا لی لی تو پوائنٹ بینگ کہ بابو سے انفرمیشن جب ملتی ہے تو یوزلی ڈسکوریجنگ اور انکریکٹ انفرمیشن ہوتی ہے بابے سا گیا میں ایک نوجوان ملا ہم نے ان سے بودھا چلی جائے گی ہاں خوشش کرو جائے گا شابا خوشش کرو رافٹنگ جاتے وقت میں نے آئے در کرسی پڑھ لیتی لیکن واپس آتے وقت پتھان ڈرائیوار نے مجھے کل میں بھی بڑھوا دی ضروری ہے ہم لوگ نے اپنی گاڑی میں ڈیزل ڈلوایا ہے صبح ہم اس گاڑی کے اندر جائیں گے سیف الملوک کے ٹاپ پہ اس کے بعد وہاں سے ٹریک کریں گے آنسو لیک آنسو لیک تک گھوڑے تو نہیں جاتے لیکن بیس کیم تک گھوڑ جاتے ہیں اس کے بعد ہمیں پیدل جانے ہاں ٹاپس آتے وہ بھی لال سیکسی رنگ میں oh god what have I gotten myself into میرا گھوڑا آگے چھلا گیا ہے میرا گھوڑا سیسٹم کتا ہے سیسٹم مطلب سب کچھ وہ پیچھے پیلے گھوڑ پہ بیٹھا تو اس کے نام در جانی اس والے گھوڑے پہ بیٹھا تو اس کے نام در جانی چالتے چالتے نیند آگئی اور آگے دیکھا تو سین آگیا ججوائی ہاں کیسا لگ رہا ہم سے نہ ہوئے بھائی نہیں یہاں رہے سکتے یہاں سے تقریباً دو گھنٹے کا سفر اور ہے دو گھنٹے اور چلنا پڑے گا موت وصول کرنے کے لئے بوائز پندرہ منٹ کی بریک تو بنتی ہے اگر دو گھنٹے اور چلنا ہے تو موسیقی موسیقی اکسیجن ہے رہے ہیں مجھے پیر پاس ہے اور در بھی لگ رہا ہے جگہ آئیسی ہے نا موسیقی آئیتل کرسی ہے آپ جانتے ہیں موسیقی بیوئی آنسو بانا پڑتے ہیں یہ بھائے کہ یہ بھائے کہ آپ آنسو لکھ دیکھنے کے لئے آنسو بانا پڑتے ہیں درانے کی کوشش تو بلکل بھی نہیں خوش رہا ہے یہ گھوڑے والے بھائی سب کہہ رہے ہیں کچی پیاش کھانے دیں ساس نہیں ہڑے گی مجھے مجھے مجبور کر دیا کہ میں امی کے لیے اپنا آخری پیغام ریکارڈ کروال ہوں اگر کچھ ہو گیا ہے تو میں بولنا جاتا ہوں گی امی ایسے اور اگر کبھی کسی کو کوئی دکھ دیا ہے تو اس سے بھی معافی مانگو لیکن میں اگر مجھ سے کوئی کلتی ہو گئی ہوں کوئی نراض ہو مجھ سے تو میں سوری یار معاف کرنا لیکن آسو لیک کو دیکھنے کے بعد مجھے اندازہ ہوا کہ سینس کچھ ایسے لو جی پہنچ گئے ٹاپ پہ آخری بندہ میں ہی تھا ٹاپ پہ پہنچا ہے یار دور جی پہنچ گئے ٹاپ پہنچگی یار دور یار دور رہ سوچے ایسے بیو ہی آخر ایک ملک گئے ٹاپ جو ایسے یار دور یار دور یار دور اس لطلہ So также اگاروں شریعتیں فى اگاروں کے ایک من کا�� نشاطات شکریہ شکریہ Saya ہم مجھے نن Set ہیں ہمistas ہیں پیدا ہمان روز فر팅 چلیں دوستو امید ہے آپ کو سفر نامہ پسند آیا اور اگر آیا تو لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجئے سلام علیکم کیا جا رہے ہیں؟ دیکھ لیا مجھے چیزیں چھپا کے رکھے ہیں ہاں اپنے گاہوں میں خدا حافظ